ہلو گائیز ویلکم ٹو مائی چینل گارڈنگ گرین گورڈ فرنڈز یہ دیکھئے یہ ہے تیکوما فلاور آپ نے نام سنائی ہوگا یہ اس کا ہے اس کو گوری چوری بھی بولتے ہیں اور اس میں یلو کلر کی فلاورنگ ہوتی ہے بہت سے لوگ اس کی فلاور کو یلو بیل بھی بولتے ہیں تو اس کی فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہے جس طرح سے آپ یہ برانچ دیکھ رہے ہیں آج ہم اس کی یہ دیکھئے ہارڈ بوڈ ہے کلم لگائیں گے اس میں دیکھئے یہاں تک کے ہارڈ بوڈ ہے اس کے بعد سیمی ہارڈ بوڈ ہے تو ہم دونوں ہی کلم لگائیں گے میں یہ اس کی کلم لے کے آئی ہوں لگانے کے لیے تو فرنڈز یہ دیکھئے اس کے جب فلاورنگ ہوتا ہے تو یہاں پہ سے ایک سٹیم نکلتی ہے جس میں پورے میں خوب گچھے گچھے فلاور نکلتا ہے اور بہت ہی خوبصورت رہتا ہے وہ تو چلیے آج ہم اس کی کلم لگائیں گے تو ہم تھوڑی تھوڑی اس کی پتیاں کٹ دیں گے یہاں سے فرنڈز اس کے جو پلانٹ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت ہی ہلکا پلانٹ ہوتا ہے یہ ہلکا مطلب اس کو زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن بہت ہی بوشی پلانٹ ہوتا ہے بہت دیکھ ساری فلاورنگ دیتا ہے تو اس کے لیے بہت سے لوگ اس کو ایک خوبصورتی سجاوٹ کے پرپس سے بھی اپنے گھر میں گروہ کرتے ہیں یہ زیادہ تر آپ کو دیکھا ہوگا دروازے کے پاس لگاتے ہیں لوگ ٹیریس پہ لگاتے ہیں جس سے کی دھیر ساری فلاورنگ بھی ہوتی ہیں اور پولینیٹرز بھی آتے ہیں تو فرنڈز فلاور تو آپ کے گھر میں ایڈ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے گھر میں فروٹ پلانٹ ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہماری ایک ہم ہارڈ بوٹ یہ اس طرح سے وی شیپ میں ہے ہم اسی کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم پہلے کٹ کریں گے اس طرح سے ہم یہ کٹ کر دیں گے ہم یہ لگائیں گے برانچ اور یہ جو تھوڑی سی سوکھی سی ٹینی ہے اس کو بھی ہم کٹ کر کے ہٹا دیں گے فلنڈز میرے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں گے اس طرح سے یہ ہم نے سب کٹنگ کر دی ہے یہاں پہ سے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ڈاٹ پڑھنی ہوئی ہے یہاں پہ ایک ڈاٹ ہے ایک یہاں پہ ڈاٹ ہے اس کو ہم یہاں سے جو ایکسٹر میں نے جب توڑی تھی تو یہ جو کھچ گیا تھا اس کو ہم آڑا کر کے کٹ دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے تھوڑا سا وی شیب میں اس طرح سے ہم ٹیڑھا کر کے تب کٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے ٹیڑھا ہم کٹ کریں گے کیونکہ یہاں سے ہماری روٹ سٹارٹنگ ہوگی اس لئے ہم کو یہاں سے تھوڑا سی برانچ چھوڑنی پڑتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی اگر ہم نہیں کٹ رہے ہیں ہو سب تو اگر یہاں سے آپ کی روٹس نکل آئی تو یہاں سے تھوڑی تھوڑی پتیاں سٹارٹ ہو جائیں گے تو فرنڈز میں اتنا بڑا فلانٹ لائی تھی اس میں ایک ہارڈ ووڈ ہے اور اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس یہ ہم سیمی ہارڈ ووڈ بھی لگائیں گے تو اگر یہ نہیں گرو کری تو دوسری علی تو گرو کر رہے گی تو اس لئے ہم دو سے تین جتنی ہو سکے ایک زیادہ سے زیادہ ہے جو ہے کلم لگائیں تاکہ آپ کی جو بھی گرو کر جائیں گے تو وہ آپ کے پاس دیر ساری پلانٹ ہو جائیں گے تیار یہ دیکھیں فرنڈز یہ یہاں تک ہے تو گرو نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی سیمپل سی ہارڈ ووڈ ہے اس کو بھی میں تین بھاگ میں لگاؤں گا یہ سمجھے یہ پانچ سے چینج کی ہے میں یہاں سے کٹ مار دوں گی اس طرح سے ایک میری یہ ہے سیمی ہارڈ ووڈ میں اور ایک یہ سیمپل ہے یہ گرو نہیں ہوگی بٹ میں ایسے ہی لگا دے رہی ہوں شاید کیونکہ بارش کا سیزن چل رہا ہے ہو سکتا ہے شاید گرو کر جائے اور اس کے یہ جو نوٹ ہیں ڈوٹ لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے اس طرح سے بلکل فنش کر دیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم وی شیف میں کٹ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری تین برانچز تیار ہو گئی ہیں اب ان کی پتی ہم سائیڈ میں کر دیں گے اور اس کے لیے ہم ایک چھوٹا ہی پوٹ لیں گے اس میں کی دیکھیں میں نے تھوڑے سی کنکریٹ ہیں ایٹے اور جو ہے وہ میں نے سائیڈ میں ڈال دیا ہے جو ڈرین ہول ہیں وہاں پہ میں نے ایک ایٹا رکھ دیا ہے اور جو بڑے ہیں وہ میں ہٹا دی رہی ہوں چھوٹے چھوٹے میں نے چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم میری یہ دیکھیں بنی ہوئی مٹی ہے اس کا ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ مٹی کس طرح سے تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم مٹی اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ہماری بنی ہوئی مٹی ہے جس میں کی آلو کے چھلکے اور جو کچن کا ویسٹ ہوتا ہے وہ سب کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے جس میں کی دیکھیں اچھی طرح سے بہت ہی اچھی اور ہیلڈی مٹی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بھر دیں گے تھوڑا تاکہ نیچے اور ٹائپ ٹائپ کر دیں گے تاکہ نیچے ائر پاکٹ نہ رہیں اس کے علاوہ ہم اس میں یہ دیکھیں ورمی کمپوزٹ ہے ہمارے پاس ہم تھوڑی سی وہ بھی ایڈ کریں گے یہ دھیان رکھیں یہ جو پلانٹ ہے اس میں ورمی کمپوزٹ ہمیشہ اوپر کی اوٹ ڈالتی ہے اس طرح سے اب ہم اس میں جو ہے یہ اپنی کلم جو ہے ہماری ہم اس میں کلم لگا دیں گے جیسے کی میں نے دھیان دیجئے گا بات کو جیسے میں نے اس کے اوپر کلم وہ ورمی کمپوزٹ ڈالی ہے اس کے بعد ہم اس میں اس طرح سے یہ کلم لگائیں گے یہ موٹی ہے یہ ہم بیچ میں لگائیں گے کیونکہ اس کے چانسز زیادہ ہیں گروہ کرنے کے اور اس کے علاوہ یہ جو تھوڑی سوفٹ والی ہیں ان کو بھی ہم سائیڈ میں ہی لگا دیں گے اس میں ابھی میں نے نوٹ پاس نہیں کٹا ہے اس کو بھی میں کٹ کر دیتی ہوں اس طرح سے یہ ہماری تیار ہوگی کلم اور اس میں ہم سوچیں دیکھیں ایلو ویرا یہ لگا کے اس کو ہم تبز لگائیں کیونکہ ایلو ویرا لگانے سے بھی روٹنگ ہارمون سے ہے کیونکہ یہ سمجھئے بہت ہی اچھا روٹنگ ہارمون سے ہے اس طرح سے ہم نے اس کو سائیڈ میں لگا دیا اور جو دوسرا والا ہے اس میں بھی ہم نے اس طرح سے ایلو ویرا لگایا یہ دیکھیں اور وہ بھی میں نے اسی کے سائیڈ میں جسٹ تھوڑا سا اندر کر دیا اس طرح سے اور یہ ایلو ویرا کی کٹنگ میری اس لیے رکھی کیونکہ میں نے ابھی اس کا بھی ویڈیو شیئر کیا تھا کیونکہ میں نے اس سے انگور کی بیل کی جو کلم لگائی ہے وہ میری گرو کر رہی ہے اس کا بھی میں ویڈیو جلدی اپلوڈ کروں گی اور یہ دیکھیں یہ اسی کی کٹنگ رکھی ہے تو میں نے اس کا بھی یوز کر لیا ہاں تو میری بات یہ تھی کہ میں نے ورمی کمپوز ڈالی ہے اس کے بعد یہ برانچ لگائی اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی مٹی ڈالیں بہت ہی تھوڑی سی کیونکہ ورمی کمپوز اوپر خالی نہ رہے اس لیے ہم مٹی تھوڑی سی ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہے بس اس کے پلانٹ کو زیادہ کیئر نہیں چاہیے ہوتی ہے اس میں باہر بارش ہو رہی ہے میں رات کا ٹیم ہونے والا ہے شام ہونے والے یہ باہر بارش کا بوچھار ہے تو اس لیے میں اس کو تھوڑی دیر پانی گھر کا پانی میں نہیں یوز کروں گی باہر بارش ہو رہی ہے میں اس کو وہاں رکھ دوں گی تاکہ یہ خوب اچھے سے بھیج ہے اور جلدی گرو کرے بارش کے پانی میں تو فرنس اس کی میں اپ ڈیٹ بھی آپ کو ضرور دوں گی شارٹ ویڈیو میں تو میرا ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور شیئر کریے